آپ کو کیا رکھتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ اولاد یہ رشتدار آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کے بخشیں گے اور یہ بہن بھائی آپ کے لئے صدقہ خیرات کریں گے آپ کی بچے وہ ہیں جو آپ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو قرآن کہاں سے پڑھ کے بخشیں گے آپ کے بہن بھائی اور رشتدار تو آپ کو عید کے عید ملتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات کیسے کریں گے اقل مندی یہی ہے کہ آپ زندہ ہیں اور قرآن پڑھیں کیونکہ یہی آپ کے کام آئے گا اپنے بچوں کو ٹرین کریں تاکہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہاں جا کر سکون حاصل کریں دنیا میں تو سکون اس طرح سے ملتا نہیں ہے نماز چھوڑ دیں کوئی ایسا طریقہ بتائے جس سے آسان ہو جائے میرے لئے جس طرح فورن سارے پڑھ لیتے ہیں میں بھی پڑھ لوں جلدی پڑھ لینے کو کمال کہتی ہے پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نماز کیسی تھی کہتے ہیں کہ پرندے آ کر ان کے کاندھے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اترخت ہیں اتنی اتنی دیر تک قیام کرتے تھے اور آپ جلدی کرنا چاہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کرتی ہوں جلدے لیکن اس الٹے سکھتے خیالات کا میں کیا کروں ان کا کچھ بتائے کہ ان کو کیسے میں روک سکتی ہوں ہاں یہ تو مسئلہ ہے آپ ایک بات بتائیں کہ ایسی کونسی جگہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے جہاں آپ بار بار جانا چاہیں چائنا میری ماما کا گھر وہاں جا کے آپ کو کیا خیال آتا ہے میرے ماما کی یاد آتی ہے مجھے کیوں پاکستان یاد نہیں آتا اپنی جوب اپنا گھر اپنی گاڑی یہ سب نہیں یہ سب مجھے کیوں یاد آئے گا کیوں کیا یہ سب آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے ہاں لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس وقت یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو کسی شئے کی کوئی اہمیت نہیں رہتا وہ حقوق اللہ بعد عمرے سے معاف نہیں ہوتے وہ تو معافی مانگنے سے معاف ہوتے وہ ادا کرنے سے معاف ہوتے آپ نے درجل لوگوں کا دل توڑا ہے اور آپ کا خیال ہے میں کسر سے دروش نہیں پڑھوں گا تو معاف ہو جائیں کسر سے دروش پڑھنے کا ثواب تو ملے گا طبیت میں مٹھاز بھی آئے گی حضور راضی بھی ہوں گے پر مجھے اس کا دل توڑا ہے اس سے معافی بار حال مانگنی پڑھیں موسیقی موسیقی